مفتی صاحب بخیر آفیت مفتی صاحب یہ بات پوچھنی تھی کہ جیسے کہ آپ نے کل یہ فتوہ جاری کیا نئے سرے سے تبلیغ کے تعلق سے تو یہ جو بات آپ نے فرمائی کی تعاونو عالی الاسم والعدوان تو پھر اس زمرے کے اندر تو بڑے بڑے علماء یعنی کہ رابیہ صاحب اور مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مولانا عرشد صاحب محمود صاحب اور کشمیر کے ہمارے مفتی مظفر صاحب تو وہ سب بھی تو اسی خاتے میں آتے ہیں جیسے کہ کووڈ میں جب انہوں نے اپنا دفتر دیا جمعیت نے جماعتوں کو ٹھہرانے کے لئے تو انہوں نے تو تعاون کیا اس میں تو وہ تعاون بھی تو اسی میں تو پھر آئے گا تو اس لئے اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ کیا پھر یہ سارے کے سارے علماء اور یہ سارے کے سارے مدارس جو تعاون کر رہے ہیں اور جو نرم پہلو اختیار کیے ہوئے ہیں اور بعض تو کھلم کھلا تعاید بھی کرتے ہیں مرکز کی امیر کی تو خاص طور پر جیسے کشمیر میں مفتی مظفر صاحب ہے تو ان سب کے تعلق سے بھی پھر آپ کی کیا یہی بات ہے کہ یہ تعاون والا اسم والعودوان میں داخل ہے نہیں مفتی صاحب آپ بات تو آپ کریں چونکہ فون پہ بات نہیں کریں گے تو پھر یا تو آپ ہمیں وقت دیں ہم آپ کے پاس آئیں آپ ہمیں وقت دیں یا کچھ آپ سوالات کریں آپ حضرت کے تعلق سے جو جو ان کی ذات کے تعلق سے یا جو جو ان کے بیانات کے تعلق سے جو آپ کو ان کے اوپر اعتراض ہیں تو آپ وہ اعتراض کریں ہم آپ کو انشاءاللہ تشفی بخش جواب دیں گے آپ ان جواب کو سنیں ہم تو پورا جواب دینے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ اس میں بات ہی کرنے کے لئے تیار نہیں جی کل آپ نے وہاں پر کھلم کھلا بات کی اور سوشل میڈیا پہ چلی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فون پہ یہ بات نہیں کرتا ہوں تو یہ مناسب نہیں یہ تو ایک دم امت کے اندر ایک نئے سرے سے ایک انتشار کی شکل پیدا ہو گئی آپ دیکھیں گے ہر طرف لڑائی جگڑے کی صورتیں اور شکلیں بن رہی ہیں تو مفتی صاحب آپ تھوڑا سا دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقار دیا ہے ایک مرتبہ دیا ہے تو اس لئے آپ فون پر نہیں بات کرتا ہے اور دیجئے فون دیجئے فون